بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کسان بھائیوں کسان بھائیوں الحمدللہ ہمارے کھیت کا پانی مکمل ہو چکا ہے کیاریاں تیار ہیں پانی سے اور اب ہم ان میں بیج ڈالنا شروع کریں گے جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ چائنہ سے جو بیج آیا ہے تین تھیلیاں اور تین مختلف ورائٹیاں تو ملک ریاض صاحب میرے ساتھ موجود ہیں یہ اس بیج کو اس سیڈ کو ان کھیتوں میں منتقل کرانے میں میری مدد کریں گے پہلے میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ میں نے خاد ڈالی ہے اس میں نیچے سے پانی لگتے ہوئے اب ہم اس میں بیج کا چھٹا لگائیں گے تاکہ آپ کو وقتاً فوقتاً ہر چیز اور معلومات سمجھ آتی رہے تو مار صاحب کو پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے یہ کیارے بنانے میں میری مدد کر رہے تھے ہم نے تین کلو بیج ہے پر مرلہ کے حساب سے ہم تین تین مرلے کی کیاریاں بنائی ہیں اور تین تین مرلے میں ایک ایک تھیلی کاش کریں گے پہلی جو تھیلی ہے ہمارے پاس وہ ہے تحفظ چار سو تین کی ہم وہ فسٹ میں کاش کریں گے دوسری ہم کاش کریں گے چار سو آٹھ تحفظ اور تیسری آٹھ سو اٹھاسی وہ ہم اسی ترتیب کے ساتھ کاش کریں گے پہلی میں چار سو تین دوسری میں چار سو آٹھ اور تیسری میں آٹھ سو اٹھاسی تو ابھی کے لئے اتنا ہی ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو بیج کا چھٹا لگاتے ہوئے بھی دکھائیں تاکہ آپ کو مکمل معلومات نظر آئے نہیں موسیقا 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 مجھے دیو آبنے لکھتا نینے لکھتا یہ بیج اب ہم نے مکمل کر لیا ہے اور آگے اب ہم اس پر روڑی کا استعمال کریں گے جس کی وجہ سے وطر بھی رہے گا اور بیج کی اگاؤں میں بھی مدد ملے گی کیونکہ یہ زمین کو برگلا کرتی ہے اور نرم رکھتی ہے اور وطر کا انتہا فائدہ ہوتا ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ